اسلام علیکم دوستو دوستو عرصے سے اپنے بچوں اور بچیوں کی بازیابی کے لیے دہایاں دیتی عورت اس کی بیٹوں کی لاشیں کالے کونے سے مل گئی ہیں اس عورت کے خواند محمد خام مری نے کہا کہ اب بھی میرے چار بیٹے اور ایک بیٹی کھیتران کی قیت میں ہے دیکھئے وہ کہتے ہیں خوند خاتون کے شہر خان محمد مری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کونے سے ملنے والی لاشیں اس کی بیوی اور بیٹوں کی ہے اب اس کے چار بیٹے اور ایک بیٹی عبد الرحمان خیتران کی قید میں ہیں دوسری طرح کوہلو پولوج کی بے حصیبی سامنے آئی ہے لاشیں ملنے پر نہ ایف آئی آر کٹی گئی نہ ہی میڈیکل کرایا گیا اور مقامی مری قبائل نے اس کی نماز جنازہ پڑھی خوف کا یہ عالم کہ کوئی شخص آواز اٹھانے کو تیار نہیں عبد الرحمان خیتران کے خلاف اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر محاصلات بھی عبد الرحمان خیتران نے تین افراد کے قتل اور نجی جیل کے الزام کو اس نے اگرچے مستند کیا لیکن سوچنے کی بات ہے یہ عبد الرحمان خیتران ہے کون بارکھا کا یہ رہنے والا شخص جو قبائلی سردار ہے نے عرصہ دراز سے پنجاب اور سندھ میں اغواہ اور اغواہ کنندگان کو اپنی نجی جیلوں میں رکھ کر تاوان وصول کرنے کی سیکل عبارداتوں میں جس شخص براہ راست ملوث ہے اس کی نجی جیل میں ایک ہی وقت میں ڈیڑھ سو سے دھائی سو افراد کی رکھنی کی گنجائش موجود ہے اس شخص کے ایسی کے ساتھ گہرے مراسم ہے بلوچستان کے میسنگ پرسن جنہ اغواہ کیا جاتا ہے کوئی اسی کی جیل میں نجی جیل میں ڈیٹین کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے جہاں عذیت خانے بھی موجود ہے جہاں سے بدترین جسمانی تشدد کے نتیجے میں کہ کوئی آہو پکا کیوئی سننے والا نہیں ہوتا اور یہیں ان گمنام بلوچوں کے آزا کو کاٹ کر قتل کر دیا جاتا ہے لاشت طرف کر دی جاتی ہے اس کا اثر رسوخ نہ صرف روچستان میں ہے بلکہ اس نے اپنا ایک گھر لیرہ حضی خان پنجاب میں بھی بنا رکھا ہے اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہے اور دوسرا گھر اس کا کوئٹے میں بھی ہے پرلے درجے کے سفاق انسان جو سفاقیت میں کسی حلقو یا چنگیر سے کم نہیں کہ دل میں کسی بے گناہ کے لیے کوئی رحم نہیں کا جذبہ نہیں ہوتا اس سفاق انسان کی سرپرستی خود ریاست کر رہی ہے وہاں کی عواملے تو کیا اردگرد کے علاقوں کے لوگ اس کے شرط سے بلکل محفوظ نہیں ہے اس کا بیٹا صدار انام خا کے طرح جو لوگوں کو ایک ساتھ پہ ایک وقت تھا کہ ٹرک اور بسیں کسٹو میں دیا کرتا تھا ایک بار اگر کوئی شخص پھنچ جاتا تھا تو اس کی گلو خلاصی ہونا ناممکن ہو جاتی تھی مقروض لوگوں کو سود اور جرمانے کی مد میں سب کچھ رکا دینا پڑتا تھا لیکن کرزہ پھر بھی چکا نہ پہا جاتا تھا اسی طرح عبدالرامان کے بارے میں ہے ایک واقعہ جو سب کو علم ہے کوئٹے میں ایک بار اس کی رہیش گاہ پر بجھنے چلی گئی جو شاید لوڈ شیڈنگ کی ویاسے تھی تو اس نے ایکسل وابڈا کو اس کے دفتر سے اغواہ کیا اسے اس قدر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ زخمی ہو گیا اور عرصہ تک وہ علاج کرواتا رہا لیکن کوئی قانون عمل میں نہ آیا ہر حکومت موں میں گھگیاں ڈال کر بیٹھی رہی کوئی قانونی کاروائی نہ کی گئی اور اپنی نکی جیل میں لاشن کو تہزاد میں ڈال کر ترس کر دینا اس شخص کا معمول ہے اور ایک اجاز نامی ایک شخص جو کراچی سے غواہ ہوا تھا اسی نے مجھے بتایا تھا ایک بار کہ اس نے اس کے سامنے ہی ایک ڈرم میں فضاب ڈال کر وہاں ایک شخص کو ڈال دیا اور اس گھنڈہ تھوڑی ٹائم میں وہ ریشہ ریشہ اس کی ناش ہو گئی تھی شنید ہے کہ عبدالرومان خطران کے بیٹے انام عبدالقادر خطران کے اختلافات اپنے باپ سے ہو چکے ہیں ایڈیٹر روزنامہ اعلان سہر کے ایڈیٹر عدران علی مرتضی سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالرومان خطران کے بیٹے انام خطران نے بھی یہی کہا کہ اس کا والد ایک صفاق انسان ہے اور جنان میں ملوث ہے پھر سوال یہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ وہ ریاستی ادارے کیوں خاموش ہیں اس طرح کا درندہ جو ریاستی اداروں کی سرپرستی میں کھرکت بزواشی کر رہا ہے عوام کا جینا حرام کر چکا ہے کہ کیس مقاصد کے لیے اس سے چشم پوشی کی جا رہی ہے اس عورت اور اس کے بچوں کے قتل پر ایف آئی آر کیوں نہ ریجسٹر کی گئی ان کا میڈیکل کیوں نہ کروایا گیا ابھی تک عبدالرحمان کیوں دندراتا ہوئے آزاد گھوم رہا ہے محمد خان مرید جیسے کتنوں کے خاندان اس کی جیلو میں محبوس ہیں اور حکومت اس سے چشم پوشی سے کیوں کام لیے رہی ہے کیا مقاصد ہیں کتنے ہی لوگوں کے سے اگر ان کی لاشوں کو اس نے طرف کیا ابھی بھی بہت سے لوگ اس کی قید میں ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پسے پردہ خود ایف سی انوالو ہے ایف سی کے ساتھ اس کے مراسم بڑے گہرے اور میں اس کے ایک اور آئی ویلاغ کروں گا بڑے گہرائی سے وہ ایک بات کروں گا اور ان رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا اب یہ شخص آپ کے سامنے سے پچی نہیں پائے گا اور یہ شخص اسلام آباد میں گھومتا پھرتا ہے اسی طرح لاہور بھی آتا جاتا رہتا ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن اس کو پرٹوکول بھی دیا جاتا ہے عزت بھی دی جاتی ہے تو کیا یہ لوگ عزت کے قابل ہیں اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ